اکاؤنڈ ہو چاہے بینک کا یا بائناس والٹ کا یا کسی بھی ایسی اپلیکیشن کا جہاں پر آپ کے اساسے یا آپ کے ڈالر سیو ہوں اسے لوگن کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم فیس ہو یا کوئی ایرر دکھائی دے تو آپ کو ایک دم سے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں دوستو یہ نیچرل سی بات ہے کوئی انوکی بات نہیں کیونکہ سب ہی جانتے ہیں اور دنیا کا ہر انسان جانتا ہے جائے وہ گورا ہو یا کالا لمبا ہو یا جھوٹا امیر ہو یا غریب کہ جب پیسے کہیں فریز ہو جاتے ہیں تو تکلیف آتی ہے اوفیرسی سبھی کو اس کا پیسہ ہوتا ہے اپنی کئی منتوں سے زیادہ عزیز تو دوستو اگر آپ یوز کر رہے ہیں بائناس والٹ اور آپ کو سامنا ہو رہا ہے مسلسل ایرر فور زیرو تھری کا یا جسے سم ٹائم ہم ایرر فور زیرو تھری فور بیڈن بھی کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں آپ کو اس کا حل لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کو آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کریں گے تو یہی ایرر آپ کے اکاؤنٹ کے بند ہو جانے کی سب سے بڑی لیکن انتہائی چھوٹی سی وجہ بن جائی وہ کیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل سے اگاہی دوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمک کا ٹیک اینڈ بزنس اپ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ چیز لوگوں تک پہنچے اکاؤنٹ بنانا تو سبھی کو آتا ہے لیکن ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اگاہی نہیں کیونکہ بائنانس تیزی سے پھیلنے والا دنیا کا واحد نیٹورک ہے اور اس میں آنے والی تکلیفوں سے لوگ آگاہ نہیں جس کی وجہ سے لوگ اکاؤنٹ بند کروا لیتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اپنا موضوع شروع کن ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور اسے سبسکرائب کرنے میں آپ کی ایک پھوٹی گوڑی بھی نہیں جاتی لہٰذا آپ یہ کام ضرور کرنے تاکہ ہمیں ملتا رہے فیول اور ہم آپ کے لیے انفرومیشن سے جڑی اور کرپٹو کرنسی سے آنے والی ہر خبر تحقیقات اور تخلیق اور کوئنز آپ تک ہو جاتے رہے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو بہت زیادہ لوگ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور جب یہ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے موزز ناظرین کو بنا کر دیتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کہ وہ اس میں سے متفق ہو کر اس ایرر سے اس پرابلم سے اپنی پرابلم کا حل نکال سکیں اور اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے نقصان سے پائچ سکیں تو دوستو سکرین پہ آپ کے ایرر آ رہا ہوگا جب بھی آپ اپنے آپ کو سن ٹائم بائنانس آپ کو کر دیتا ہے لوگ آؤٹ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بائنانس کے ایک پولسی آ چکی ہے کہ وہ آپ کو دو دن بعد خود ہی لوگ آؤٹ کر دیتا ہے جو کہ بہت اچھی چیزیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں تو جب آپ لوگ ان کرنے چاہتے ہیں اپنا یوزر آئی ڈی ڈال کے اپنا پاسورٹ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو آ جاتا ہے 403 error forbidden سم ٹائم forbidden لکھاتا ہے سم ٹائم نہیں تو آپ نے ایسے میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو وہیں چھوڑ دینا آپ نے اس کو دیکھنا ہی نہیں اس کا مول نہیں دیکھنا آپ نے آپ نے سب سے پہلے تو اپنی تسلی دل کی تسلی کرنے کے لیے ہوت کو پول اینڈ کام کرنے کے لیے آپ نے www.binance.com پر جانا ہے ویب سائٹ پہ وہاں پر جا کر آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ دینا ہے اور آپ کو اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا obviously وہاں پر جب آپ یہ اپنی ڈیٹیل دیں گے تو آپ کو جو میل ہوگی کوڈ کی یا میسیج ہوگا جو بھی آپ نے وہاں پر ایلیمنٹ دیا ہوگا موبائل کا نمبر یا میل وہ آپ کو فوراں محصول ہوگا جیسے ہی آپ کو وہ چیزیں محصول ہوں آپ ویب سائٹ پہ ڈالیں اور آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا اوپن چلیں یہ تو آپ کا مسئلہ ہو گیا حل لیکن دوسری چیز جو آپ اس کام کے کرنے سے پہلے کرنا بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جب کبھی آپ کی سکرین پر ایرر فور زیرو تھری آئے تو آپ نے دوسری یا تیسری بار اپنے موبائل سے اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس پچاس بار اپلائی کر دیا ہمارا اکاؤنٹ تو بننی ہوتا لیکن دوستو جب کبھی ایسا ایرر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائن آس پہ بہت زیادہ ٹریفک آ چکی ہے جب بائن آس پہ بے خط ہو بائن آس کا اکاؤنٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے لوگ ادھر دھڑا دھڑا آ رہے ہیں اور جیسے جیسے کوئی چیز بڑھتی ہے تو وہاں پر لوگوں کی ٹریفک بھی بڑھتی ہے تو ٹریفک بڑھ جانے کی وجہ سے آتا ہے ایرر فور زیرو تری دین میں رکھئے گا یہ ایرر بائن آس کا فور زیرو تری فور بیڈن جسے سم ٹائم کہتے ہیں یہ جب آ جائے تو آپ نے اپنے موبائل سے دو سے تین بار ٹرائی اس کے بار ٹرائی نہیں کرنی اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے زندہ ہے سانس لے رہا ہے اپلیکیشن پہ جا کے چیک کر لی جائے گا بائن آس کی یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا اور پھر آپ نے چوبیس گھنٹوں بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ اپنے موبائل میں لوگن کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ لوگن ہو جائے گا اگر کبھی دوبارہ لوگن کرنے پہ آپ کو سیکیورٹی کورڈ موبائل کورڈ یا ایمیل لیٹ ملے تو آپ نے تھوڑا سا بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ بائن آس پہ بھٹی جا رہی ہے ٹرافک بائن آس ہر ماہ کی دس یا پندرہ تاریخ کے درمیان اپنے آپ کو لازم اپگریڈ کرتا ہے اور اس اپگریڈیشن کے درمیان اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں انہی مسائل کے درمیان جو بھی شخص دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو پاکستان میں انگلینڈ میں امریکہ میں یورپ میں اگر وہ اس ایرر کے درمیان اٹیمٹ کرتا رہے گا مسلسل اٹیمٹ کرتا رہے گا تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے میں اور اس ایرر کو سمجھیں اس ویڈیو کو بھی سمجھیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں فوراں شیئر کیجئے گا اس ایرر کو پھیلا دیجئے گا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ میں تو اس ایرر کی اس قدر کمپلین سن چکا ہوں اور اس سے بہترین اور اٹیمٹ حال کوئی نہیں ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے یا ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جا چاہتا ہوں اپنے بہت سخیان رکھیں گا اللہ حافظ